کیا ٹیلنٹ کبھی ختم نہیں ہوتا ٹیلنٹ اور جو آپ نے محنت کیا اس کو قائدات کا مانک ضائع ہونے نہیں دیتا سٹینڈ لینا چاہیے آپ لوگوں نے جسٹس کیا لیا آپ لوگوں نے سٹینڈ لینا ہے گورنمنٹ تو سٹینڈ نہیں لیتی ہیٹا تو خود انوال میں وہ لوگ تو سٹینڈ نہیں لیتی جو لوگ آپ کے ساتھ ہو تو وہ اس کامیابی کا حق رکھتے ہو تو کہ آپ میں سے جو کرپٹ سلو سے آپ تو کرپشن کو پاکستان سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس لیول پہ اگر آپ کرپشن کو ختم نہیں کرو گے تو کب ختم کرو گے نو بان کن سنیچ ناتنگ پرانیو بینگ مسلم آپ کی پوری لائپ کی جو کمائی ہے وہ حرام کی کمائی ہے بینگ بینگ پبلک اپ ڈی سٹیٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے ایک سٹیٹ کے ساتھ دمداری کرتے ہیں کہ کلی بی بی ایسکی اتنے ٹپ ڈڈرپ ڈڈ ہیٹ ٹپ میں آپ کیسے آگے جاؤگے؟ اپنے 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 رحم کا جو دارا ڈاکٹروں کا حق تو نہ کہنا اور نہ خود کے ساتھ ظلم کریں یہ اتنے ٹپ اور رب بک آپ بی 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 بک میں اچھے مارکس نہیں لے سکتے تو آپ ہم بی بی اس کی بکس کو کیسے سٹیڈی کرو گیا؟ اسلام علیکم یار آج کل کے دنوں میں میں ٹو قسم کے سٹوڈنٹس کو دیکھ رہا ہوں ایک تو وہ سٹوڈنٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم نے بہت محنت کی اور ہمارے مارکس یار نے ٹیسٹ میں دوسری وہ سٹوڈنٹس ہے جہنہوں نے محنت کی ju اپنی محنت سے ایک ہسے ہسی سے زیادہ مارکس لے اور کسے زیادہ اپنی محنت سے ایک سو سی سے زیادہ مارکس لے یا ون نائن کی سے زیادہ مارکس لے پاسبل ہے کہ جس گھرل نے مارکس لیا ہے وہ انہوں نے اپنی محنت سے لی ہو لیکن ایسے سٹوڈنٹس بھی اس میں زیادہ ہیں جنہوں نے بلو ٹوٹھ کیا ہے اور وہ سٹوڈنٹس کیا ہے کہ ہم نے اپنی محنت سے کیا ہے اور ہم ریکنڈک کرنا نہیں چاہتے تو ان سٹوڈنٹس کو میں کہتا ہوں کہ یاد ٹیلنٹ کبھی ختم جو ہوتا ٹیلنٹ اور جو آپ نے محنت کی ہے اس کو قائدات کا مارک زائے ہونے نہیں دیتا یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں نے محنت کی ہے اور جس سیکرڈ اٹم میں مارکس کما دیں گے یا کمپیٹنٹ ہونا چاہیے پیلنٹس میں آپ کے مارکس زیادہ آگئی تو انشاءاللہ دوسرے میں بھی آپ کے آ جائیں گے لیکن کیا آپ ان سٹوڈنٹس کا نہیں سوچتے جنہوں نے آپ کا حق کہا ہے یا آپ ان سٹوڈنٹس کا نہیں سوچتے جو آپ سے اچھے میڈیکل کالیجز میں جائیں گے جو آپ سے اچھے رنگ والے میڈیکل کالیجز میں جائیں گے دیکھ صرف اور صرف میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن نہیں ہے اس میں چھوڑ بڑے رنگ والے میڈیکل کالیجز بھی ہے اگر آپ کو آج جس مارکس پہ کسی میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن مل رہا ہے چاہے پر ایک دام پر آپ کو کیمز میڈمیشن مل گیا اور وہاں پہ کیمز اچھا انسٹیٹوٹ ہے لیکن وہاں پہ آپ کو پی زیادہ پہ کرنا پڑتا ہے وہ اسے بھی گورنمنٹ ہے وہ کیمز کا اپنا انسٹیٹوٹ ہے تو اگر اس کے بجائے آپ کو کوئی پبلک سیکٹر میڈیکل کالیج مل رہا ہے اسے بھی گورنمنٹ نہیں کمر گورنمنٹ کالیج آپ کو مل رہا ہے تو اچھی بات یہ نہیں ہے تو جو سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے کہ ہم نے محنت کی ہے اور ہمیں ریکنڈک نہیں چاہیے تو ان سٹوڈنٹس کو میرا میسیج ہے کہ کررنڈلی آپ کا محنت ضائع نہیں ہوتا آپ جس سیکنڈ اٹینڈ دے دیں تاکہ پیور لوگ آ جائے سٹینڈ دینا چاہیے آپ لوگوں نے جسٹس کے لئے آپ لوگوں نے سٹینڈ دینا ہے گورنمنٹ تو سٹینڈ نہیں لیتی اٹا تو خود انوال میں وہ لوگ تو سٹینڈ نہیں لیتی اٹا کررک تو کیا سٹینڈ لے گا آپ لوگ کے لئے یار صرف اس لئے نہیں کہ خود کو نہیں دیکھنا چاہیے ہمیشہ وہ واسپ علیوہ صرف کہتے ہیں کہ جرمت وہ ہے جس میں سب ہو جرمت وہ نہیں جس میں صرف اور صرف آپ ہو پیمیostat واحد ہیں آپ کے پرنس بھی ساتھ ہو gonna آپ کے امیابو بھی ہو تو میں کہتا ہوں کہ کامیابی conjoint جس میں آپ کے ساتھ سارے لوگ کامیاب ہو جس میں اپ کے پرنس بھی ہے جس میں جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو وہ اس کامیابی کا حق رکھتے ہو صرف اور صرف تو یہ نہیں کہ آپ لوگ ہوں onnen وقت چلو آگے جائیں گے اپنی محنت سے لیکن ہے ان سٹینڈنٹ کیا جنہوں نے محنت کیا اور اس کا دوسروں نے کہ ہے حرف ترمیاب محنت کی ترمیابر طرح محنت کی ہے لیکن کوئی سٹریس کی وجہ سے کوئی انسائٹی کی وجہ سے کوئی جو بھی پریشر اس کی وجہ سے اس کے مارکس نہیں آئے یا اس کا ای پی سی کے مارکس کم تھے ان کے ٹیسٹ میں اتنا سکور نہیں ہوا کسی بھی ریدن سے لیکن ان نے محنت آپ کی لیول کی کی تھی تو کیا آپ ان سٹورنس کے بارے میں نہیں سوچتے تو میرا میسیج سب سے بیلے ان سٹورنس کو ہے کہ جو انہوں نے نے محنت کی ہے آپ لوگ کا محنت رضا ہے انہیں نہیں دیتا آپ لوگ انہوں نے بھائیٹی سے زیادہ محنت صاری سے بہت زیادہ سٹورنس میں ایسے ہے صرف یہ نہیں کہ بلوٹی توائلے ٹاپ کریں گے ٹاپرز میں ایسے سٹورنس ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے ٹاپ کی ہے اور یہ حسان ہوتا ہے صرف اس سالم نہیں تو میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ان سٹورنس کو صرف کیتا ہوں کہ آپ میں سے جو کرپٹ سٹورنسے آپ تو کرپشنس کو پاکستان سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس لیول پر اگر آپ کرپشن کو ختم نہیں کروگے تو کب ختم کروگے یہ تو سٹارٹنگ والا پوائنٹ آپ کا ہے نا تو دوسری صرف ہمیشہ خود کا نہیں سوچنا چاہیے دوسرے لوگوں کا بھی سوچنا چاہیے دوسرے سٹورنس کا بھی سوچنا چاہیے دیکھو انہوں نے آپ کے لئے جو تقمیر میں لکھا ہے نا وہ تو آپ کو مل کر آئے گا نو ون کن سنیچ ناتنگ پرانیو نو ون کن سنیچ ناتنگ پرانیو کوئی بھی آپ سے کچھ نہیں لینا اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ نہیں صرف میں کمیاب ہو جو اور جن سٹورنس نے میری طرح محنت کی وہ کمیاب ہو جائے پھر تو ٹھیک ہے پھر تو چلے آپ ریکنڈک کناہ کا ہے پھر ٹھیک ہے لیکن ان سٹورنس کا کیا جنہوں نے آپ کی طرح محنت کی ہے جو بیچاری سوسائیٹ تک جاتے ہیں تو ان سٹورنس کا تو کچھ خیال رہے کہ نا تو آپ لوگوں نے بھی ان کے ساتھ اکڑتا نہیں ہونا جو سکنل آ رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سہارے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ آپ لوگے سہارے نیوز والوں کو گدا رہے ہیں وہ آپ لوگ کے سہارے سٹرائب کر رہے ہیں ان کی تعداد تو اتنی نہیں ہے آپ لوگوں کی تعداد کو ملا کے وہ آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بھی محنت کیا لیکن اس آپ لوگ کو کیا پتا کہ ان میں کتنے گروٹوٹ والے ہیں میں ریکنٹس پہ اس لوگ کمنٹ ہے کہ Möglichkeiten میں ان کی کمیٹس کو ڈیلیڈ کر دیتا ہوا تو سٹوڈنٹس یہاں پہ بھی آتے ہیں جنہوں نے کیا اور میرا جو دوسرا میسج ہے یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پیسے دے کے سیٹ خرید لیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی پوری لائپ بینگ مسلم آپ کی پوری لائپ کی جو کمائی ہیں وہ حرام کی کمائی ہے پوری لائپ کی آپ کے بچوں کی کمائی سب کی جو کمائی ہیں وہ حرام کی کمائی ہوگئی پہلی بات بینگ مسلم اور حرام کا ایک پیسہ تو آپ کو پتائیں نا چالیس دن نماز کبول کچھ بھی نہیں سپیرچولی اور ایموشن ہی آپ کو بتا رہا ہوں دوسری بات یہ کہ بینگ بینگ پبلک اپ ڈسٹیٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کیسے ایک سٹیٹ کے ساتھ تبداری کرتے ہیں کیسے آپ آنے والے نسل کے ساتھ تبداری کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف آپ کی بات نہیں ہے یہ یہ جو آنے والے آپ کو پیشنٹ ہے نا یہ ان کی بات ہے آپ نے آگے جا کے صرف اور صرف اپنی رسپنسیبلیٹی نہیں جانی ہے اور نہ صرف خود جاگ کرنی ہے آپ نے آنے والے جو لائپس ہوتے ہیں ان کو سیع کرنا ہے اگر آپ ابھی اتنا سکور نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیلنٹ کے ساتھ جس میں آجاؤں تو میں کوئی کل کہتا ہوں کہ کل ایمی بی ایس کی اتنے تپ ڈرپ ڈھیک ٹیلنٹ میں آپ کیسے آگے جاؤ گے کیسے آپ پانچ سال کے پروپس اور آسپیز وائی وائی یہ چیزیں پاس کرو گے کیا صرف پاسٹ پیپر سے چلوں گے وہاں پہ یار ڈپریشن میں چلے جاؤ گے سوسائیڈ کرو گے یار ایمی بی ایس is not just like that you people are thinking about ایمی بی ایس ایمی بی ایس اتنا آسان کام نہیں ہے اس کی لئے بہت محنت کرنی پڑھتا ہے صرف اور صرف اگر پیسے سے ہوتا تو پرائیویٹ وائلے بغیر ٹیس کے آپ کو لے لیتے ہیں جیسے کی ایدر پیڈز ہیں لیکن یہاں پہ صرف پیسہ نہیں چلتا یہاں پہ محنت سے آپ نے آنا پڑتا ہے سٹارٹ سے محنت آپ نے کرنی ہے from the very start نرسری سے آپ لوگ کا خواب ہوتا ہے نرسری سے آپ محنت کرتا ہے ٹین تک ٹاپر ہوتا ہے اپی سی میں ٹاپر بننا ہے اکیڈمی کے لئے جانا ہے ڈیویشن کرنا ہے پوچنگ پکڑنی ہے ٹیچروں کے پاس جانا ہے بھائی اتنا آسان تو نہیں ایمی بی ایس بننا نا اور پھر آپ آگے جاؤ گے پانچیر ایمی بی ایس ایپ سی پی ایس پارٹ وان پارٹ ٹو یہ ساری چیزیں کیسے کلیر کروگے تو میں نے ان کو بھی میسیج ہے کہ خدا رہا اپنے آپ پر رحم کا جو بلوٹوٹ والے ہیں کیسے اس پیلڈ میں آگے جاؤ گے صرف ایمی بی ایس میں تو آنا نہیں ہے ایمی بی ایس کا پیلڈ بھی سچوری اٹڈ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی کمپیٹیشن زیادہ ہے کروگے آپ لوگ کیا یہاں پہ صرف ڈاکٹر کا لیبل اگر لگانا ہے تو پھر جائے کے ڈی پی ٹی کرو وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے پارمیسی ٹی کرو وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے یہ اتنے ٹپ اور رگ بک آپ اپی پی سی کے بک میں اچھے مارکس نہیں لے سکتے تو آپ ایمی بی ایس کی بکس کو کیسے سٹڈی کرو گیا تو ان کے لیے بھی میرا میسیش اپ لوٹ ہوتی ہے ان کے لیے کہ سب سے پہلے آپ بھی سٹوڈنٹس کو کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا ہے انسپائر کیا ہے کسی چیز سے تو آپ پہلے خود سوچیں وائزلی سوچیں کہ آنے جانا ہے ہمارے پیرنٹس نہیں ہو گئے نہ ہمارا پیسہ ہمارے پروپس کو پاس کر سکتا ہے نہ کل کا ایمی بی ایس میں کوئی کنسپٹ ہے تو ہم کریں گے کیا تو دوسرا میسیج میرا بلوٹ توالو کے لیے کہ آپ بھی سٹوڈنٹس ہو نہیں کی طرح ان سٹوڈنٹس کا حق تو میں کریں آگے جا کے آپ کیسے پاس کرو گے ان کیوٹس کو تو میرے یہ دو میسیج ہے اور دیسرا میسیج میرا ان لوگوں کے لیے جو چاہتے کہ ریکنڈکٹ ہو تو انشاناللہ 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 یہ پیسہ آپ لوگ کے ہاں میں کریں گا